سرائق سے واقف کرتا ہے انسان کو اپنے اندر کے خرابیوں سے واقف کر دیتا ہے جس کو آقا نامدارہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم فی القلب کے نام سے یاد کیا ہے تو اس علم کے حصول کی ابتداء آج ہم کریں گے اور وہ تب ہمیں حاصل ہوگا جب ہمارے دل کی آنکھیں روشن ہوں گی اور دل کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی شمع روشن ہوگی وہ جذبہ ابراہیمی بیدار ہوگا وہ جذبہ اسماعیلی وہ جان کو قربان کرنے کا جذبہ اور ولولہ اور شوق جو سیدنا اسماعیل علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تھا وہ شمع جب ہمارے دل میں روشن ہو جائے گی تو اس کی ابتداء ذکر سے ہوگی اس ذکر کی آپ کو اجازت دیتے ہیں اور جتنے نئے یا پرانے دوست آئے ہیں مرد اور خواتین آئی ہیں ان سب کو اس کی تلقین کی جاتی ہے اور وہ اسی پیغام کو واضح کرنے کے لیے آیتِ قرآنِ مجید بھی تلاوت کی گئی تھی کہ اللہ تعالی خود فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان تمہیں حاصل ہو چکا تمہیں یہ بڑی انعیت اور سعادت مل چکی لیکن آگے اور بھی کام ہے تمہارے ایمان کی کچھ تقاضہ بھی ہے تمہارے ایمان کی کچھ خوبصورتی بھی ہے تمہارے ایمان کا کچھ لباس بھی ہے تمہارے ایمان کی کچھ زیب و زینت بھی ہے اس کے حصول کے لیے آگے بڑھو جس طرح ماں کے پیٹ سے ایک بچہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کا ایک کرشما نمودار ہوتا ہے اور وہ اس دنیا میں پہلی سانس لیتا ہے تو اس کے وجود کا کیا حال ہوتا ہے اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بہترین لباس پہنانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے جسم کو خشبو لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو سرما اور کاجل لگاتی ہیں مائیں اپنی محبت کی وجہ سے خوبصورت بناتی ہیں پھر کسی کو کسی کے سام لے لے جاتی ہیں کہ دیکھو یہ میرا لخت جگر تو اے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی اور وہ بغیر کسی محنت کے بغیر کسی مشکت کے بغیر کسی قربانی کے تب ہی تو اس چیز کا ہمیں قدر نہیں ہے تو یہ دولت تو ہمیں مل چکی لیکن یہ اس نوزائدہ بچے کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ ایک ماں کو عطا فرما دے اس نوزائدہ بچے کی طرح ہمارا ایمان ہے اس کو زیب و زینت کی ضرورت ہے اس کو لباس کی ضرورت ہے اس کو سجانے اور سوارنے کی ضرورت ہے اس کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوگی کیونکہ وہ یہ محبت کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے تو اس ذکر کو کیا جائے وہ طریقہ عرض کیا جاتا ہے اور جتنے بھی ہمارے دوست یہاں تشریف فرما ہیں انہوں نے اپنے ذمہ داریوں کو محسوس کیا ہوگا انہوں نے یہ پیغام گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی ہوگی تو ان کو مزید تاقید کی جاتی جو ہمارے ملازمت پیشہ تجارت پیشہ زراد پیشہ مزدور پیشہ جتنے بھی بھائی ہیں وہ اپنے اپنے حلقہ اثر میں اس ذکر اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں قطع نظر اس کے قطع نظر اس کے کہ کون ہے اس کا نام کیا ہے اس کی شکل کیا ہے اس کا خیال کیا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے وہ کیسا بھی ہے جیسا بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہے وہ ہمارا بھائی ہے اس فکر میں مت پڑو کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے اس فکر میں نہ پڑنا چاہیے کہ اس کے یہ خیالات ہیں اور اس کے وہ خیالات ہیں یہ فکر اگر اس پیمانے پر اس انداز میں کرنی ہے تو اپنی ذات کی کی جائے موسیقی موسیقی